الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں دیسی مرگا کتنا زبردست تیار ہوا ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ویکم بیک ٹو ما چینل توسیف ایمل ورڈ آج ہم لوگ ایک نئی ڈش بنا رہے ہیں دیسی مرگ کی بنانی بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پوری شیئر کرتا ہوں ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور نئے آنے والوں کے لیے جو میرے چینل کو پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جی تو دوستو سب سے پہلے دیسی گھی میں پیاز فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ پیاز جو ہے وہ براؤن ہو جائے گوشت ہم نے مرگے کا کاٹ دیا ہے ادرک اور لیسن کا پیس تیار ہے ٹماٹر اور مرچ کاٹ دیئے ہیں پیاز میں ادرک اور لیسن کا پیس ڈال لیں اور اچھے سے اسے مکس کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب گوشت جو ہے دیسی مرک کا وہ اس میں ڈال لیں گے پتیلے میں اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا پکنے دیں گے اسے اب لال مرچ ڈال لیں گے اس میں نمک ڈال لیں گے اور اچھی طرح سے بھون لیں گے بھون چکا ہے آپ کلر سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بھون چکا ہے بہت ہی زبردست رنگ آیا ہے ماشاءاللہ سے اب پتیلہ جو ہے وہ چولے سے اتار لیں گے پسا ہوا دھنیا اس میں ڈال لیں گے گرم مسالہ بھی اس میں ڈال لیں گے اور جو ٹوماٹر اور ہری مرچیں جو ہم نے کاتی لیں ہیں وہ بھی اس میں ڈال لیں گے ایک تیس ہی بنا دینی ہے اس کی اور ایک گلاس جو ہے وہ پانی ڈال لیں گے اور پھر پتیلہ جو ہے گوشت جو ہے اس کو رکھ دیں گے دم پر پتیلے کو آٹا لگا کر اس کو ائر ٹائٹ کر دیں گے اور تقریباً ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ کے لیے اسے دم پر رکھ دیں گے ڈھککن کو آٹا جو ہے وہ اچھی طرح سے لگا لیں تاکہ ائر جو ہے وہ لیک نہ ہو اور پتیلہ جو ہے وہ دوبارہ آگ پر رکھ دیں الحمدللہ الحمدللہ دیشی ملک جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل تیار ہے ماشاءاللہ سے اور کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہی دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اور امید ہے آپ کو ہماری ریسیپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والوں کے لیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے اسلام علیکم